ایسٹینڈر سکس کے لیے ہندی کی احپاٹھ پسٹک آپ کو پرکرتی کے سندیس لے کر آئی ہے جن کے کبھی سوہن لال دویدی جی ہیں کبھی اس پرکرتی کے سندیس میں کویتہ کے مادہم سے پرکرتی کے دوارہ سر اٹھا کر جینے ہردہ میں مٹھاس بھرنے گمبیر ہونے اور دھیرز رکھنے اور اچھے کاری کر کے سب کے من پر چھا جانے کا سندیس دیا ہے ہم جدی اچھے کاری کرتے ہیں تو سچ میں ہماری جندگی ہماری اچھی ہو جاتی ہے ہمارے سارے کاری اچھے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو اس پرثم اکائی میں ہمیں اس کبھیتہ کو یاد کر لینا ہے سب سے پہلے لکھ لینا ہے لکھ کر کے اس کو یاد کر لینا ہے پربت کہتا سیس اٹھا کر تم بھی اچھے بن جاؤ ساگر کہتا لہرہ کر من میں گہرائی لاؤ سوہن لالدویدی اپنی اس کبھیتہ میں پربت کی اپادی جس پرکار پربت اپنے سر کو اٹھا کر جی رہا ہے اسی طرح تم بھی اپنے سر کو اٹھا کر جیو تم بھی اسی پربت کے سمان اچھے بن جاؤ ساگر ساگر یہ کہتا ہے ساگر سمدر کیا کہتا ہے کہ من میں اتنی گہرائی لاؤ جیسا کہ ساگر میں ہے گہرائی جیسا سمدر میں گہرائی ہے ویسا گہرائی تم بھی لاؤ اور اس گہرائی میں لاکر کے جو ہے جب من گہرائی ہوتا ہے تو ہم سبھی چیزیں ہماری اچھی ہو جاتی ہیں من چنچلا ہوتی ہے تو ہم کسی بھی کاری کو اچھی سے نہیں کر پاتے ہیں سمجھ رہے ہو کیا کہتی ہے دوسرے سنجاب آپ دیکھیں سمجھ رہے ہو کیا کہتی ہے اٹھ اٹھ گرگر ترل ترنگ بھڑ لو بھڑ لو اپنے دل میں میٹھی میٹھی مردلو کہتا ہے سمجھتے ہو کہ یہ ترل جو ہے جو ہمارے ساگر سے ندیوں سے جو بہتی ہے کیا کہتی ہے کہ اپنے دل میں جیسے ہمارے گنگا کا جل اب اس کورانا وائرس میں ایک دن نیوز سنا ہوگا پر کرتی اتنی سندر ہو گئی ہے کہ اس کے جل سے کورانا وائرس کا علاج کرنے کے لیے سوچنے لگا تو آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ رہے ہو کیا کہتی ہے اٹھ اٹھ گر ترل ترنگ بھڑ لو بھڑ لو اپنے دل میں میٹھی میٹھی مردل امانگ اپنے دل میں میٹھی امانگ بھڑیں گے جس پرکار کی شاگر لہڑیں پھیلاتی ہے لہڑوں میں چلتی ہے اسی پرکار ندیوں کا جل میٹھا ہوتا ہے اسی پرکار آپ اپنے دل میں میٹھے جو ہے بھاوناوں کو جنم دیں اومل ملائم بھاوناوں کو جنم دیں نیرنگکوس نہیں بنیں سبھی سے پیار کریں پرکرتی سے پیار کریں پرسی بھی کہتی دھائری نہ چھوڑو دھائری جس کو دھیراج کہتے ہیں پرتوی کہتی دھائری نہ چھوڑو کتنا ہی ہو سر پر بھار سر پر جدی کتنا ہی بھار ہو سر پر بھار کا مطلب ہے انیک انیک کٹھنائیاں ہمارے جیون میں آتی ہیں اس کٹھنائیوں میں ہمیں ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے کبھی بھی ویچلیت نہیں ہونا چاہیے سمسیائے تو آتی ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے آپ چھاتر جیبن میں بھی سمسیائے آتی ہے آپ ہمارک نہیں بناتے ہیں آپ کا پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے ان سارے پریسانیوں میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جس پرکار پرتوی اتنے بھاروں کو لے کر چل رہی ہے تو میرے سر پر تو تھوڑا سا بھار ہے میرے سیس پر تو تھوڑا سا بھار ہے اس کو لے کر ہم کبھی بھی دھیر کبھی بھی دھیرز نہیں کھوئیں گے اور کہتا ہے نب کہتا ہے پھیلو اتنا نب مطلب آکاش آسمان کہتا پھیلو اتنا ڈھکلو تم سارا سنسار نب کہتا ہے کہ میرے طرح اتنا پھیلو سنسار میں جیسے آکاس کو آپ دیکھ رہے ہیں آکاس کتنا پھیلہ ہوا ہے آکاس کی جو اپنی پھیلن سے وہ اپنے پھیلاؤ سے پورے سنسار کو ڈھک کر رکھی ہے اسی طرح سوہن لالدیدی جی کے مادم سے اس قویتہ میں کہتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو اس سنسار میں اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ کہ تم اپنی بیکتت سے تم اپنی پرتی چھایا سے تم اپنے جو ہے وصواص سے لوگوں کے دردتہ کو وصواص کو لوگوں کے برائیوں کو جیت سکتے ہو اس برائیوں پر اچھائی آپ لا سکتے ہو اور آپ اتنا اچھا جاؤگے سنسار میں یہ اچھانے کیلئے کہہ رہا ہے سوہن لالدی جی تو اس پرکار سے پربت سے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے ندیوں سے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے آشما سے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے اس طرح سے شوہن لالدی جی کا بہت سندر قویتہ پرکرطی نے شندیش دیا ہے اور اس کو آپ کو پورے سب دارت بھی یاد کرنا ہے اور اس کو لکھ نا بھی ہے لکھ کر کے گوگل کلاس روم میں آپ اس کو سند کیجئے گا دھنی بات